میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں مثلاً کسی کے والد فوت ہو چکے ہیں تو کیا وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں وہ تو فوت ہو چکے کیا خیال آپ کیا کہتے ہیں بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ بہت اختلاف دیکھیں گے تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کر سکتے ہیں جیسے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ملا اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی آنے والی امت کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے پھر اب ہم جا کریں کیا ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو ہماری دعاوں کے اور صدقے کے محتاج ہیں منتظر ہیں کیا ہم ان کے لئے کچھ نہ کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں اور وہ جانور قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں بس فرق ہوگا پھر اس میں جب آپ کسی کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ پوری جان کا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پوری جان کا صدقہ کرتے ہیں اس میں جان قربان کرنی ہوگی یعنی آپ پھر صرف بکرا یا بکری ہی دے سکتے ہیں گائے کا حصہ میت کی طرف سے نہیں دے سکتے اچھا چونکہ دس تاریخ کو دس ذلہجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے جانوروں کا خون پاہنے تو اس لئے اگر آپ سال بھر اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کم کر دس تاریخ و عید والے دن کر دیں وہ صدقہ اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میں سے ہر کوئی پانچ دس روپے بھی ڈالے تو قربانی کے کام میں صدقہ ضرور ڈالے تو اگر آپ والدین کی طرف سے کریں گے تو پھر آپ کو بکرہ یا بکری کرنے پڑے گی کیونکہ آپ وہ صدقہ کریں اور ایک اور بات یہ وہ بھی بڑی اہم ہے یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں کہا سکتے وہ سارا تقسیم کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ صدقہ کا بکرہ کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے اور وہ خود ہی کھا رہے ہیں اللہ یہ کہ آپ محتاج ہوں گھتے ہیں نا کہ بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں بچارے سارا سال پیسے جمع کر 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 تو پھر صدقہ کر تو اگر آپ کے صدقہ لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس میں سکھا سکتے ہیں لیکن قربانی کا جانور جو ہے اس میں افضل کیا ہے اس میں افضلیت ہے پہلے خود کھاؤ اور پھر فقیر کو بھی دو اگر قربانی کا گوش سارے کا سارا بھی آپ خود رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن صدقہ کا گوش آپ سارے کا سارا تقسیم کریں گے لیکن اگر اس میں سے محتاج ہونے کے حوالے سے رکھیں گے تو بعد میں تھوڑا سا خود بھی کھا سکتے ہیں ایسا ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں عید الازحاب پر تو اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی جنہیں ازواج متحارات کی طرف سے بھی نیت کر لیتے تھے تو اس میں پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ فونچودہ لوگوں کی طرف سے بھی نیت اسی قربانی میں کر لی جائے بالکل ایسا ہو سکتا ہے